ویلکم تو کونسپ سلویشنز آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی یا ہیٹ کیپیسٹی سے تعلق رکھتا ہے یہ ایک ڈیمانڈ لیکچر ہے جو ایک ترمو ڈینامکس کی سٹیڈنٹ ایفیسی پارٹ ون میں پارٹ ٹو میں جو سٹیڈی کرنی ہیں انہوں نے ہمیں کہا ہے تو ہمیں ان کی ڈیمانڈ پوری کرنی کوشش کی فور ایکزمپل ہم جو یہ ٹاپک ہے اس طرح سے کچھ شروع کریں گے کہ ہم پہلے ہیٹ کیپیسٹی کی طرف ذہان دیں گے کہ بیسیکلی ہیٹ کیپیسٹی ہے کیا ہیٹ کیپیسٹی بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی باڈی کو ایک مقصود انرجی دیتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر کس حد تک بڑھ سکتا ہے کتنے فور ایکزمپل ٹیمپریچر ریز کرنے کے لیے آئے وہ کتنے انرجی دینی بڑھے گی تو وہ آپ کی ہیٹ کیپیسٹی ہے اگر اس کو پر یونٹ میس کر دیں گے تو وہ آپ کی سپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی ہو جائے گی کیوں کیونکہ ہنڈڈ گرام کو اگر آپ انرجی دیتے ہیں کہ وہ اپنا ٹیمپریچر ریز کرے فور ایکزمپل ڈیلٹا ٹی اور ٹو ہنڈڈ گرام وہ اپنا انرجی ریز کرے ڈیلٹا ٹی تو ٹو ہنڈڈ گرام کو ہمیں زیادہ انرجی دینی پڑھے گی اسی لیے ہم اس کو پھر پر یونٹ میس کے حساب سے بھی ڈیل کرتے ہیں تو اگر ہم ایک کنونیشنل ڈیفینیشن پہ آئیں تو بات ہوتی ہے کہ کونٹیٹی آف ہیٹ ریکوائیڈ ٹو ریز تیمپریچر آف سبسٹانس بائی ون ڈیگری سیلسیز اس کالڈ اسپیسیفک ہیٹ کپیسٹی اگر میں مزید اس کو ایلوبریٹ کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کیوں اس ایکچولی ڈیریکٹلی پرپورشنل ٹو ڈیلٹا ٹی مطلب ہمیں جتنا زیادہ ٹیمپریچر ریز کرنا ہوگا ہمیں اتنی ہی زیادہ ہیٹ دینی پڑے گی اسی طرح ہمارے پاس پرپورشنل کانسٹنٹ آ جاتا ہے جس کو میں سی کہہ دیتا ہوں جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مٹیریل کونسا ہے اسی طرح اگر یہ سی جو ہوگا ایکولز ٹو کیو آور ایم ڈیلٹا ٹی ہو جائے گا اس سی کو میں اسپیسیفک ہیٹ کپیسٹی کہتا ہوں کیونکہ یہ پر یونٹ میس ہے اور اگر صرف میں ایس یا سی کچھ بھی لکھ دوں ٹو کیو آور ڈیلٹا ٹی تو یہ صرف ہیٹ کپیسٹی ہوگی اس میں محس انکلیوٹ نہیں ہوگا اور محس ویری کر سکتا ہے تو فور اگزمپل میرے پاس ایئر ہے ایئر کا آپ کے پاس 1.1 1.01 جول پر گرام پر ڈگری سنٹی گریٹ ہے یعنی کہ میں ایئر کا اگر ایک گرام لوں اور اس کو ایک ڈگری سنٹی گریٹ ریز کروں اس کا ٹیمپریچر تو میری انرجی 1.01 لگے گی سیمینرلی 4.18 وارٹر کی لگے گی الیومینیم کی 0.902 لگے گی الیومینیم کی 0.902 کیوں لگ رہی ہے اور وارٹر کی 4.18 کیوں لگ رہی ہے کیوں کیونکہ الیومینیم is a good کنڈکٹر better than وارٹر کیوں کیونکہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہیٹ کو کنڈکٹ کر رہا ہے اسی طرح آپ کے پاس دیفرنٹ ہیٹ کیپیسٹی پڑھی ہیں پر گرام آف دی سبسٹنس اور ان کا بسی کلی جو یونٹ ہوتا ہے وہ جاؤلگ پر گرام پر ڈگری سنٹی گری ہوتا ہے ہم نیکس چلتے ہیں ہی ایک کوششن پہ how much energy does it take to raise the temperature to 50 degree of 50 گرام by 10 degree سنٹی گری اب raise ہم ہم پاس آگے جی ڈیلٹا تی دس and 50 گرام تو ہماری کتنی energy لگی گی to actually raise the temperature of 50 گرام of copper to 10 degree سنٹی گری اس کیلئے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بھائی جب ہم 1 گرام اور 1 degree سنٹی گری کرتے لیے 50 گرام 10 degree کرنا چاہیں گے تو آپ کی 9.3 joule energy لگی اسی طرح اگر ہم سوال کو دیفنٹ طریقے چلیں اور بولیں کہ 30 جول energy 10 گرام aluminum میں ڈال رہے ہیں اور پھر کتنا temperature raise ہوگا لیکن delta T فائن کر رہے ہے بیس بیس کونسپٹ ہے فیسی کے حوالے سے ہم کونسپٹ کی طرف زیاد دھیان دینا چاہیے اور کونسپٹ کو ہی لینا چاہیے اور رٹے بازی کی طرف نہیں جانا چاہیے similarly if the initial temperature of the aluminum was 20 degree تو اب وہ change ہو کے ڈیفرنٹ اگر ہم دیکھیں تو چلا گیا ہے اب آج دیکھیں اگر یہاں پہ number of moles کی بات آجاتی ہے تو میں same formula میں m کی جگہ replace کر دوں گا n کو یعنی کہ اگر اب ہم اس کے units بنائیں تو وہ آئیں گے joule per mole per degree centigrade تو similar definition وہ ہوجائے گی amount of energy required to raise the temperature of one mole to one degree centigrade تو molar specific heat میں کوئی بھی کار چیز نہیں ہے یہ molar specific heat ہم basically use کرتے ہیں gases کے اندر کیوں کیونکہ gases کا basically volume constant نہیں رہتا ان کے pressure اور volume کی variations ہوتی ہیں تو ہم جو definition use کرتے ہیں ہم اس کی specific heat capacity ہے وہ cv لگا دیتے ہے اس کی جگہ بھی delta t کی جگہ پہ کہ ہم اس کی heat capacity جو ہے gases کی constant نہیں رہتی تو اس لئے ہم add constant volume اس کو لے رہے ہیں add constant volume لینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ساری کی ساری energy صرف temperature کو increase کرنے میں consume ہوگی اگر آپ constant volume نہیں لیں تو جو volume changes آئیں گے کچھ energy وہاں بھی چلی جائے گی تو ہم صحیح سے accuracy سے calculate نہیں کر پائیں مولر specific heat کو اس لئے مولر specific heat میں جو heat capacity جو specific heat لیتے ہیں at constant volume لیتے ہیں یا آپ at constant pressure بھی کچھ cases میں لے سکتے ہیں تو